ہلو مائیوٹیو فیملی اپسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیان جیان بہت زیادہ مستی کر رہی ہوتی ہے بات لیتی ہوئے اب اس نے میوزک آن کی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ ناچ کر رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ بابلز بنا رہی ہوتی ہے اسی تب دکھاتے ہیں کہ فشیان سو رہا ہوتا ہے اس کو بھی اس کی آوازیں آ رہی ہوتی اور وہ ڈسٹورب ہو رہا ہوتا ہے اب یہ ایسی ہی مستی کر رہی ہوتی ہے تو وہ آتا ہے ویلچئر پر اپنی اور اس کا دروازہ ناک کر کے کہتا ہے کہ دروازہ کھولو اب یہ مستی کرتے ہوئے آہی رہی ہوتی ہے دروازے کی طرف تو دکھاتے ہیں اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور یہ گر جاتی ہے اور زور سے چلاتی ہے مائی فشیان اس کی آواز دن لیتا ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ آخر جیسے تیسے کر کے وہ ویلچئر لے کر اندر آ جاتا ہے اور وہاں پر ہی جسان ہی ہے کہ یہ ننگی بیٹھی بھی ہوتی ہے اور جیسی فشیان اس کو دیکھتا اور یہ اس کو دیکھتی ہے تو یہ زور سے چلانے لگ جاتی ہے جیسی وہ چلاتی ہے تو وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس نے اپنے لاب پہ جو کپڑا ڈالا ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے recover کر لو تب ہی وہ چلا کے کہتی ہے کہ تم یہاں سی نکل جاؤ اور نکل جاؤ تب ہی آخر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی پھر وہ کہتی ہے یہ کتنا انبیرسمنٹ تھا اب دکھاتے ہیں کہ یہ صبح صبح اٹھ کر آتی ہے اور وہاں پر ہی کہنے لگ جاتی ہے کہ اتنا جلدی تم نے مجھے کیوں اٹھایا ہے تب ہی وہاں دکھاتے ہیں پوشی ہان ویچر پر بیٹھا ہوتا ہے آپ کو بیک کرتا ہے اور وہاں پر یہ جیسی ایک دوسرے کو دونوں دیکھتے ہیں تو تھوڑا شرمندہ ہو کر نظریں چڑھاتے ہیں تب ہی پھر وہ کہتا ہے کہ آج تمہاری پارٹی ہے شامی اور تم نے اکیلے جانا ہوگا تو اسی کہتی کہ ہاں مجھے معلوم ہے تو پھر اب کیا ہے تب ہی پھر وہ کلاپ کرتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ شو ہائے سٹائلسٹ کو لے کر بڑے سٹائل سے آ رہا ہوتا ہے تب ہی پھر شو ہائے جیسی ان کو لے کر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آ گئے ہیں اور وہاں پر ہی وہ اشارہ کرتا ہے کہ اس کی طرف چاہو اور وہ سٹائلسٹ اس کو لیتی ہیں اور وہاں ہی دکھاتے ہیں اس کو ویکس وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں اور دکھاتے ہیں اس کو میک اپ وغیرہ بھی کرنے لگ جاتی ہیں اور اسے بہت ہی کیوٹ سا بناتی ہیں اور وہاں پر اس کو ڈریس وغیرہ بھی سیلیکٹ کرواتی ہیں اس کے بعد شوز وغیرہ دے کر اسے بہت زیادہ پرنسز کی طرح ریڈی کر دیتی ہیں اب جیسی یہ ریڈی ہو کر آکے کھڑی ہو جاتی ہے پھوش یہان کے آگے پیاری لگ رہی ہوتی ہے کہ اچھانک یہ میرر کی طرف دیکھتی ہے تو کہتی ہے واو میں کتنی پیاری ہوں میں کتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور بہت ہیپی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر ہی پھر جیسی وہ اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ڈریس تو پیاری لگ رہی ہے لیکن تمہیں کچھ الیجنس نہیں ہے تبھی وہ کہتی ہے how so rude تم کتنے رود ہو اب وہ اس کے پاس آ رہی ہوتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور یہ دوبارہ سے اس کے لیپ پر گر جاتی ہے اب جس طرح سے یہ اس کے اوپر گرتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ فوشیان اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہیں کہ اس کے قریب آ رہا ہوتا ہے اب جیسے اسے کس کرنے لگ رہا ہو اور وہاں پر یہ شوہائے بھی انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ بالکل قریب آ کر اس کو سمیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سے ابھی بھی نوڈلز کی سمیل آ رہی ہے تمہیں پرفیوم لگایا جائے اور وہاں ہی شوہائے ہسنے لگ جاتا ہے وہاں پڑھی پھر یہ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو سنگنے لگ جاتی ہے اور وہاں ہی اسے کہتا ہے کہ آج تم اکیلے مینج تو کر لوگی نا تو وہ اسے کہتا ہے میں نے بڑی سے بڑی سیچویشن کو ہینڈل کیا ہے یہ تو میرے لئے بہت معمولی بات ہے تب ہی وہ اسے کہتا ہے کہ خیر اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو شوہائے کو تم بلا لینا اور وہ اسے کہہ کے چلا جاتا ہے اور یہ اپنے آپ کو میرر میں دیکھنے لگ جاتی ہے آپ دکھاتے ہیں کہ جان جان اسی پارٹی میں انٹر کرتی ہے اور وہ بہت خوبصورت پارٹی ہوتی ہے وہاں گلز کھڑی ہوتی ہیں جیسی وہ جا رہی ہوتی ہے تو دو گلز گاؤسپ کرنے لگ جاتی ہے کہ یہ کون لڑکی ہے اس کو تو کبھی نہیں دیکھا تو دوسری کہنے لگ جاتی ہے کہ بہت سی لانچی لڑکیاں ہیں جو جھوپ گل کر یہاں پر آ جاتی ہیں اب وہی دو لڑکیاں اس کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان میں سے ایک لڑکی اس کے پر وائن گرا دیتی ہے اور جیسے اس کے پر وہ گرتی ہے تو پھر دوسری ناتک پرنے لگ جاتی ہے کہ اوہو تم دیکھ کر نہیں چل سکتی یہ تم نے کیا گیا تب ہی پھر جان جان ان کو جواب دینے لگ رہی ہوتی ہے تو اچانک سے دکھاتی ہیں کہ وہی سٹار کن جہرائے وہاں سے آ رہی ہوتی ہے اور یہ اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے اب جیسے وہ آتی ہے تو ان لڑکیوں کو کہنے لگ جاتی ہے کہ تم لوگوں نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے تب ہی وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم بیچ میں کیوں آ رہی ہو تب ہی وہ اسے کہتی ہے کہ ایک تو تم لوگوں نے غلطی کی تم لوگ سوری نہیں کر رہے اور اس طرح سے تم لوگ ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو ٹھے رو میں ابھی فورانگ کو بتاتی ہوں وہ تم لوگوں کو بتائیں گے کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے تب ہی پھر وہ کہنے لگ جاتی ہے کہ تم تو ہمیشہ سے غریبوں کی مدد کرنے کے لئے آ جاتی ہو ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ان کے جانے کے بعد زہر راو پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک ہو نا اور جان جان کہتی ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں تب ہی وہ اسی کہتی کہ تمہارے سٹال پہ تو نشان سا لگ گیا ہے چلے اسے ساف کرنے چلتے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ دکھاتے ہیں کہ زہر راو راو اس کا ساف کر رہی ہوتی ہے نشان اس کے سٹال سے تو کہتی ہے اوہ یہ تو بہت زیادہ گہرا ہو گیا یہ تو نہیں اتر رہا ہے تب ہی پھر جان جان اسے کہتی ہے کہ آپ مس کن زہر راو ہونا میں آپ کا ٹینی شو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں تب ہی پھر وہ اسے کہتی ہے کہ جان جان تم مجھے زہر راو کہہ سکتی ہو اور ویسی بھی میں فوشحان اور وہاں اٹک چاہتی ہوں اور کہتی ہے میں اس کو جانتی ہوں تو تمہیں کبھی بھی کسی خیلپ کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتانا تب ہی پھر جان جان اسے کہتی ہے تم کتنی اچھی ہو تب ہی اسے کہتی ہے کہ پارٹی تو سٹارٹ ہونے والی ہے ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں تو دکھاتے ہیں کہ وہ ایک وائٹ سٹال لے کر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اپنا سٹال اتارو اور اس کو پہن لو یہ میں فرانس سے لے کر آئیتی جب شوٹنگ پر گئی تھی اور اسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے فرانس کی لائنگویج میں آئی ام سٹوپیڈ اور یہ پڑھ نہیں پاتی اور یہ وہ سٹال لے لیتی ہے ادھر سے دکھاتے ہیں کہ فوشہان بہت زیادہ اپسٹ پیٹھا ہوتا ہے وہاں پر ایشوہائی آتے ہیں انہوں نے کچھ سائن کروانے کے لیے تو وہ دیکھتا ہے کہ فوشہان کھویا کھویا بیٹھا ہے تب ہی اسے کہتے ہیں کہ آپ کہیں جاؤ جاؤ کے بارے بھی تو نہیں سوچ رہے تب ہی اسے کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ اکیلے ہینڈل کر پائے گی اور وہاں ہی ہسنے لگ جاتے ہیں اور وہاں پر یہ تھوڑا انبیرس ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اس منت بونس نہیں دوں گا تب ہی وہ کہتے ہیں میں نے آپ کی دھکتی رکھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو پریشان ہو رہا ہوں کہ وہ اکیلے کیسے منیج کرے گی تمہیں فورنگ کا پتہ تو ہے وہ کس طرح سے مسئلے پیدا کرتی ہے تب ہی پر شوہائے کہتا ہے آپ اگر کہتے ہو تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے چلیں اب دکھاتے ہیں کہ زہراو اپنی انہی فرنڈز کے پاس آتی ہے جنہوں نے یہ جان جان پہ وائن پھینکی ہوتی ہے اب جیسی ان کے پاس آتی ہے تو اس کی فرنڈ کہنے لگ جاتی ہے کہ یار یہ لڑکی دکھنے میں کیا کریں گے تب ہی زہراو گیتی ہے تو موقع اس بات کی تینشن چھوڑ دو جہاں تک مجھے پتا ہے یارن گروپ ہمیشہ سے کینڈا میں رہتے ہیں اور وہاں پر فرنچ بولی جاتی ہے اور جو سٹال میں نے اس کو دیا تھا اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے یہ تو بہت زیادہ نمونے لگونی اور وہاں ہی یہ لوگ نیگٹیو سمائل دے کر ہسنے لگ جاتی ہیں دوسری تب دکھاتے ہیں کہ فیو رونگ تمام لیڈیز کا پارٹی میں ویلکم کرتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ آج میں آپ لوگوں کو اپنی بہت زیادہ سپیشل گیسٹ سے ملوانا چاہتی ہوں میں آپ لوگوں کو یارن گروپ کی بیٹی سے ملوانا چاہتی ہوں وہاں ہی دکھاتے ہیں جان جان بہت سٹائل میں آ جاتی ہے اور اس نے وہ شاول نہیں لیے ہوتی وہاں پر ہی زہراوز کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوتی اور شاکڈ ہو جاتی ہے وہاں پر ہی جان جان سب سے ملتی بھی ہے اور دل میں سوچتے یہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ تھانکفلی میں نے فوشیان کے بالے میں ساری انمیسٹیگیشن کر رکھی تھی اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ زہراو کافی ٹام سے اس کو پٹانے کے چکر میں ہیں یہ تو اچھا ہے کہ مجھے پتا چل گیا میں نے تو اس کو اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا اور یہ مجھے کسطہ سے مس یون کہہ رہی تھی اور انٹینشلی یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ مسٹر فو کو بھی اچھے سے جانتی ہے یہ تو کلاسیکل ٹائپ کی فیمل ویلن لگتی ہے اس سے نبتنے میں مجھے بہت مزا آئے گا اور وہاں پر ہی وہ مسکرانے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ زہراو کی چال کو سمجھ چکی ہوتی ہے اب دکھاتے ہیں کہ زہراو جان جان کے پاس آتی ہے اور اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ معصوم ہونے کا ڈھونگ تم بہت اچھے سے کر لیتی ہو تب ہی وہ اسی کہتی ہے کہ ہاں تم بھی بہت اچھے سے کر لیتی ہو تب ہی جان جان کہتی ہے چلو ہم اس جشن کی ازادی مناتی ہیں وہاں پر ہی وہ وائن اس کے ساتھ ٹکراتی ہے اور جان کے اس کے پر وائن گرا دیتی ہے وہاں زہراو چیخنے لگ چاہتی ہے تو اسی کہتی ہے کہ نہیں نہیں اسا سے چیخو مت پینک ہونے کی کیا ضرورت ہے اور وہاں پر ہی وہ اس پر وہی شال اس کو اڑا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ واؤ یہ تمہیں کتی سوٹ کر رہی ہے تمہارے لیے ہی بنی ہے تب ہی پھر زہراو اس کے اوپر وہی وائن گرہ دیتی ہے اس کے موہ پر اب وہ وہاں پر ہی وہ وائن جو موہ پر گری ہوتی ہے اسے پینے لگ جاتی ہے اور مسکرا کر اسے دیکھتی ہے اور اچانک سے اس کو سوئنگ پول میں پھینک دیتی ہے اب جسی وہ سوئنگ پول میں گرتی ہے اور وہاں پر یہ زور زور سے ہسنے لگ جاتی ہے اب دکھاتی ہے کہ زہراو کو سوئنگ پول سے نکالا جاتا ہے اور اس کی وہی دونوں فرنڈز اس کو ٹوول وغیرہ دے رہی ہوتی ہیں وہاں پر ہی مسکرا کرتی ہے جیان جیان کو پکڑ کے اور اسے کہتی ہے دیکھو یہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تب ہی وہ اسے کہتی ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے اس کا بدلہ اس سے لیے جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا اس نے جو کچھ کیا ہے آنک کا بدلہ آنک سے اور وہاں ہی اس کی فرنڈ کہتی ہے تم نے کچھ زیادہ رہی کر دیا تو اسے کہتی ہاں میں نے کیا ہے میں تانگ آگئی ہوں تم لوگوں کی اس طرح کی حرکتوں سے تم لوگ بہت ہی فالتو قسم کی عورت میں یہاں سے جا رہی ہوں اور وہاں پر یہ فیو رنگ کہنے لگ جاتی ہیں کہ تم نے جو آج ہمارے گیس کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے اس میں تم نے نہ صرف میری بیستی کیا ہے بلکہ تم نے پورے فیو فیملی کی بھی بیستی کیا ہے تب ہی وہاں پر دکھاتے ہیں کہ ہمارے ہیرو آ جاتے ہیں فیو شہان اور وہ آ کے کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے کوئی فیو فیملی کی کوئی بیستی نہیں کی اس نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے تب ہی پھر وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ ہمیشہ سے آپ لوگوں کی پارٹی بہت ہوتا بورنگ رہی ہے اور ویسے بھی ریپورٹرز کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملا اس سال ان کو لکھنے کا موقع ملے گا ویٹ پارٹی آپ لوگوں کی رہی وہاں ہی زہراو مو بنانے لگ جاتی ہے اور آنٹی کہتی ہے کہ اس نے جو کیا ہے کہ میں اس کا شکریہ دا کروں اور وہاں پر ہی فو شہان اپنی شوال جان جان کو دیتا ہے اور وہ جیسی پہنتی ہے تو ان کو چڑھانے لگ جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں تھنڈ تو نہیں لگ رہی تو وہ اسی کہتی ہے کہ تمہاری گرمائش سے مجھے اس تھنڈ کا پتہ بھی نہیں لگ رہا اور سب اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں وہاں پر یہ کہتی ہے کہ دارلنگ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں کہ ہم واپس چلیں تو اسی کہتا ہے کہ ہاں چلو اور وہاں پر یہ جیسی لوگ جاتے ہیں تو زہراو آنٹی سے کہتی ہے کہ فو شہان کچھ زیادہ نہیں اس کے پیچھے پاگل تو آنٹی کہتی ہے کہ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ جتنی معصوم نظر آتی ہے یہ اتنی ہے نہیں اب جیسی لوگ کار میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے اور وہاں پر ہی شوہائے کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے باس آپ کے لئے فکر مند ہو رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں آپ اکیلے ہینڈل کر بھی پائیں گی کہ نہیں اسی لئے ہم یہاں آ گئے تب ہی پھر وہ اسے کہتی ہے کہ تم لوگ گھبراو مت ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ تو میرے سامنے بچیاں ہیں میں انہیں بہت اچھے سے ہینڈل کر سکتی ہوں تب ہی وہ کہتی ہے میں نے اچھی ایکٹنگ کی تھی نا بتاؤ مجھے ایک پلس دیتے ہو کے نہیں تو تب ہی وہ اس کو کہتا ہے کہ زیادہ کے کم اور وہاں ہی وہ پھر سے مو بنانے لگ جاتی ہے اور اچانک خوشحان اس کو دیکھتا ہے اور اس کے پاس آنے لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے فیس پہ واہن لگی ہوتی ہے اب وہ اپنا برومان نکال کر اس کو ساف کر رہا ہوتا ہے اس کے چیکس کو اور جیسے ساف کرتا ہے اور اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جیسے اس کو ساف کرتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ اچانک سے یہ اس پہ چھینک مار دیتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا مو ساف کرتا ہے اور یہ وہاں ہی شرمندہ ہونے لگ جاتی ہے اور یہاں یہ پارٹ اینڈ ہو جاتا ہے